بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارا علم القلام کا پہلا سبق ہے اس سبق میں ہم ابتدائی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کیا علم القلام کسے کہتے ہیں علم القلام کی تعریف کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے اور علم القلام کی تقسیم کیا ہے آج اس سبق میں ہم یہ تین چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے علم القلام کی تعریف وَالْعِلْمُ بِالْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ عَنِ الْعَدِلَّةِ الْيَقِينِيَّةِ یقینی دلائل سے حاصل ہونے والے دینی عقائد کا جاننا یعنی علم القلام کی جو تعریف ہے اس میں یہ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ علم القلام دینی عقائد کو یقینی دلائل سے جاننے کا نام ہے علم القلام کا موضوع وَالْمَعْلُمَاتُ مِنْ حَيْسُ يَتَعَلَّقُ بِهِ اثباتُ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ یعنی وہ معلومات جن کے ذریعے سے عقائد دینیہ کا اثبات ہو مطلب یہ ہے کہ وہ معلومات جن کے ذریعے عقائد دینیہ کو ثابت کیا جا سکے علم القلام کی تقسیم علم القلام کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو پہلا جو حصہ ہے اس میں علم القلام کی ابتدائی باتیں ہیں یعنی اس میں بقدر ضرورت علم القلام کی استلاحات علم القلام کی بنیادی طور پر جو استلاحات استعمال کی جاتی ہیں وہ پہلے حصے کے اندر ذکر کیا جائے گا علم اور عقل معرفت دلیل اور ایمان کی تفصیل اس پہلے حصے میں ذکر کی جاتی ہے دوم الہیات اس میں اللہ تعالی کی ذات اللہ تعالی کی صفات اللہ تعالی کے اسماء اور اللہ تعالی کے افعال کے متعلق عقائد کی تفصیل بیان کی جاتی ہے نبو وحد اس میں امبی کرام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علم کے متعلق عقائد کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے چہارم سمعیات اس میں امور آخرت یعنی حشر قابر میزان وغیرہ اور فروعی عقائد یعنی صحابہ کرام ولی کرامت امامت وغیرہ اس کے علاوہ کفر و بدد کے متعلق تفصیل بیان کی جاتی ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ علم الکلام کی تقسیم کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے علم الکلام کی پہلی تقسیم مبادی علم الکلام ہے جس میں علم الکلام کی بنیادی استلاحات کو ذکر کیا گیا ہے دوسری چیز ہے الہیات دوسرا حصہ الہیات اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات افعال اور اسمہ کے متعلق آگاہی دی جاتی ہے نبوات اس میں انبیاء کرام علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے سمعیات اس میں قبر حشر میزان فروعی عقائد مثلا صحابہ کرام ولی کرامت امامت وغیرہ یہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے تو چار تقسیم علم کلام کی مبادی علم کلام الہیات نبوات سمعیات تو آج آپ نے جانا علم کلام کی تعریف کیا ہے علم کلام کا موضوع کیا ہے اور علم کلام کی تقسیم کیا ہے